سوریہ کمار یادف کو سری لنکا کے خلاف کفتانی دے کر گوتم گمبیر نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور گوتم گمبیر نے بڑا فیصلہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چپیس کو متنظر رکھتے ہوئے بڑا فیصلہ کیا گوتم گمبیر نے اور آفیشل طور پر اعنانس کر دیا گیا ہے کہ دوہزار چپیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ کے کفتان انڈین ٹیم کے کفتان سوریہ کمار یادف ہیller ٹی ٹوئنٹی میں اگلی س سائیکل کو سنبھالیں گے سب سے امپورٹن پوائنٹ کے شوپنگل کو دونوں فارمیٹ کے لیے وائز کپتان انڈین ٹیم کا ایناؤنس کیا گیا ہے ٹیم انڈیا کا ٹی ٹونٹی سکورڈ کیا ہے اور ہاردک پانڈیا کے جان تک تعلق ہے تو ہاردک پانڈیا سے کپتانی چین لے کہی وجہ کیا بنی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ٹی ٹونٹی سکورڈ بتاتے ہیں جو سری لنکا کے خلاف سیریز کھیلنی ہے جس نے سوریا کمار یادہ ویسا کیپٹن کھیلیں گے شکمنگل وائز کپتان یسسوی جیسوال رنکو سنگھ ریان پراغ اس کے علاوہ رشیہ پانڈ سیجو سیمسنگ ہاردک پانڈیا شیبہ ڈوبے اکثر پٹیل واشنگن سندر روی بشنوی آرشدیب سنگھ خلیل احمد اور محمد سیراج اوڈیا اسکورڈ کی بات کریں ویرات کولی کی واپسی ہو رہی ہے روی چھرما کی واپسی ہو رہی ہے شکمنگل وائز کپتان کیل راہول ریان پراغ رشیہ پانڈ شیر سیر شیبہ ڈوبے قلدی پیادہ محمد سیراج اس کے علاوہ واشنگتن سندر ارشدیب سنگھ ریان پراغ اکثر پٹیل خلیل احمد اور عتیش ارانہ تو یہ ان کا اوڈی ہے یہ سکوڈ بھی رہنے والا ہے جس میں ویڈاٹ کولی کی واپسی ہو رہی ہے جس میں روچ شرما کی واپسی ہو رہی ہے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں فارمیٹ کے لیے ٹیم انڈیا نے اپنا جو وائس کپتان چنہا ہے وہ چنہا ہے شبمن گل کو اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے وائس کپتان مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے چلے آپ نے شبمن گل کو وائس کپتان دونوں فارمیٹ کے لیے اناؤنس کیا ہے لیکن کیا اس کے اندر یوزویندر چاہال وہ جو آپ کے پلان دوزار چوبیس کے ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کا پار تھے پندرہ رکنی سکوڈ کا پار تھے آپ ربی بھی شٹوئی کو لے کے آئے ہیں جب آپ کے لانگ ترم پلان کا حصہ نہیں تھے تو پھر آپ نے ورلڈ کپ دوزار چوبیس ٹون کو کیوں رکھا آپ نے بینا میچ کھلائے اس کو ڈراب بھی کر دیا اور ابھی جو زمبابے والی سیریزی اس کے اندر ایک لڑکا پرفارم کیا جس نے سیچری اپنی سیکنڈ میچ میں لگائے نام ابھی شیخ شرما کا ہے اس کو انہوں نے سکوڈ میں نہیں رکھا ٹی ٹونٹی سکوڈ میں کم سے کم یا ایون کوڈ یہی سکوڈ میں بھی ان کی واپسی ہو سکتی تھی یہ ان کا کم بیک کرایا جا سکتا تھا ان کا ڈیبیو کرایا جا سکتا تھا سوریہ کمار یادب کو جس طریقے سے انہوں نے کپتان بنائے اور ہاردک پانڈیا کا جاتا تلوک ہے ہاردک پانڈیا کو صرف اس وجہ سے کپتانی سے ہٹ آیا گیا کیونکہ آخری تقریباً سیونٹی میچز یہ دیکھے گئے کہ اس کے اندر زیادہ تر جو میچز ہیں وہ ہاردک پانڈیا نے میس کی ہیں جس کو گوتم گمبیر نے انیلیسس کیا اور گوتم گمبیر نے ون ٹو ون ہاردک پانڈیا سے بات کیا اور ہاردک پانڈیا کو یہ بولا کہ آپ ہمارے اگلے پلین کا حصہ ایسا کیپٹن نہیں ہے بٹ آز ای پلئر ایسا راؤنڈر ہم آپ کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ جب رویت شرما نے ٹی ٹی میں کپتانی کی تو اس کے وائز کپتان آپ کے ہاردک پانڈیا تھے نیکس جو کیپٹن سی کے لیے کنٹینڈر تھے وہ آپ کے ہاردک پانڈے تھے بٹ سوریا کمار یادب وہ اچانک لے آیا گیا ان کو کپتانی جو ہے وہ سوپی گئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ساؤت آفریقہ کے خلاف جب انڈیا نے ہوم سیریز کے لیے ایون آسٹریلیا کے خلاف جب ورلڈ کپ دوزار تیس کے بعد جب ہوم سیریز کے لیے اس کے اندر بھی سوریا کمار یادب نے بڑا زبد اس ٹیم ایڈیا کو لیڈ کیا اور اب ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ دوزار چھبیس تک ٹیم ایڈیا کے ٹی ٹوینٹی پورمیٹ کے اندر جو کپتان ہو گئے وہ اگلی سائیکل سوریا کمار یادب کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور سینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا